تو جرہاں ان سے بولیں جلا کے دکھاؤ دکھاؤ یار قرآن میں ہے نا کہ تم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کا انتظام کیا ہے کیونکہ آگ کی دروت تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک ہے یہ بارود وغیرہ تو اب اجاد ہوا ہے تو اللہ نے ایسے درخ پیدا کی ہیں جن کی لکڑیوں کو رگڑ کے آگ جلاتے ہیں سورہ واقعہ میں اس کا تذکرہ آئیتم نار لتی تورون بھلا وہ آگ جو تم جلاتے ہو آنتم منشا تم شجر آتا ہم نام المنشیون اس کے درخ کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا جنگل میں رہنے والے انسانوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے دھوہ نکلنا شروع ہو گیا لگڑی میں سے بھی دھوہ نکل رہا اور تھوڑی در میں ان میں سے بھی دھوہ نکلے گا اگر یہ چکا لگے رہے ہیں اوڑے بدبو آ رہی آگ کی گرم ہو گئے آگ کے دھوہ آ رہا ہے اور جلنے کی بو آ رہی گیا لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے انسان کے لئے جلنے کی بو آ رہی ہے ظاہر ہے ایک دفعہ جلانے کی ٹینشن ہوتی ہوئے پھر تو جل گئی تو پھر وہ آگ سے آگ لیتے ہیں جل گئی اس پہ گھاس جالیں گے تو آگ لگ جائے گی دیکھیں یہ ایک مسالہ تیار ہو گیا جو بہتار ہے جو بہتار ہے جو بہتار ہے بہتار ہے بہتار ہے